اور اس تماشاں نے پوری قوم کو اور پورے ملک کو تماشاں بنا دیئے اور ایک شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کتنے جتن ہو رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دورے میار ہم کو تو ایک منٹ میں نکال دیئے گیا اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا تھا کسی کو حکومت سے نکالا جا رہا ہے اور کسی کو حکومت میں لایا جا رہا ہے کسی کو پھانسی گھاٹ پر لٹکایا جا رہا ہے کسی کو عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے اور آمروں کے لیے یا ڈکٹیٹروں کے لیے جو ہے وہ نظریہ ضرورت اجات کی جاتی ہے اور ہم جیسے مدری آدموں کو ایک دھکا اور دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹروں کو گلے لگایا جاتا ہے ان کے گلے میں ہار پینائے جاتے ہیں اور پھر جو آئین توڑتے ہیں ڈکٹیٹر جو ہیں ان کو آئین کی کے انحام میں آئین کو امنڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں تین تین سال کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلوار کر لیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو تو ہار پینانا چاہیے آپ نے ایک منتخب ضرورت اجاتوں کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آکے تو سنبھالی انانِ حکومت اس کے بعد کسی کوٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے آپ سب کو بھی معلوم ہیں کہ گوڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا سسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا اور ایک جج جو حضمت سعید شیخ صاحب ہیں انہوں نے تو ایک کہا مجھے میں وزریازم تھا پاکستان کا اور کسی کی پرموشن کا معاملہ تھا آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے تو وہ جج صاحب چاہتے کہ اس کی پرموشن ہو مجھے پتا بھی نہیں کیس کا اور وہ نیچے ہی جو ہے نا براکرسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا پتا نہیں پرموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزریازم کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے آپ بندازہ کریں گے یہ رمارکس ایک جج ملک کے وزریازم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے بکت کر کے رکھ دیا ہے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کوئی رٹ حبومت کی نہیں رہنے دی اور میں نہیں سمجھ تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی پارلیمنٹ کس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عالی ادارہ ہے تو کہاں کون سا عالی ہے آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی امیت نہیں دی جاری حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواز نہیں کی جاری لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور assert کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اگر پاکستان نے survive کرنا ہے پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تو پارلیمنٹ کو assert کرنا ہوگا اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کس ملک میں آپ نے دیکھ جو پاکستان والا کو آج تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے دنیا کو تو آپ چھوڑے آپ سہو تیشیہ کی بات کریں ہمارے اردگرد کے ملک کی بات کریں ہم تو ستر سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نائنٹین فیفٹی تری میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت اور نظریہ ضرورت کیا صرف اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز تو کبھی کسی وزریعظم کے لیے بھی نظریہ ضرورت استعمال ہوتا ہو جاتا کہ صرف ڈیٹیٹر کے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے ستر سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں بار بار یہی تماشا بار بار ایلیکٹڈ گورنمنٹ کو کیک اوٹ کیا جاتا ہے اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکار دیتی ہے وزریعظم کو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا میں ان ججز کی بات کر رہا جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کچھ نہیں بدل آج بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور آج میں جو بتائیں کہ یہ جو تین ججز کا جو بنچ ہے یہ ان چار ججز کے بنچ کے فیصلے کو مانے نہیں رہا اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں one man شو اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چار ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیراعظم بھی بن جائے یعنی چیف جسس پاکستان کا وزیراعظم بھی بن جائے وزیر دفاع بھی بن جائے وزیر داخلہ بھی سب کچھ بن جائے حکومت بھی بن جائے تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لادلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے سب کچھ تباہ برباد کر دیا جائے یہ بہت ہی افسوس ناک ہے اور ہم تو میں سمجھ تا ہوں کہ یہ انتہائی انتہائی درد ناک کا زرد حال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے آپ لوگوں کی بنائی انہیں پچھلے ستر سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تین ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم یوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفنس دائر کیا جانا چاہیے اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف ہی نہیں کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے انہوں نے کانسٹیوشنل ری رائٹ کرتے ہیں یعنی ہم اگر کوئی ایسی بات کرے تو کہتے ہیں آپ نے غیر آئینی کام کیا غیر آئینی عمل کیا خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایمپی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا اور پھر ان کو نااہل بھی کیا بتائیں یہ کانسٹیوشنل ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اور آج کسی کوئی شرمندگی نہیں ہے اس فیصلے پہ کسی کو افسوس نہیں ہے ہم بار بار یاد کراتے ہیں ہم ہمیں میسیج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو ہے ججز پہ جو تنقید ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے کن کا تحفظ کریں گے یہ مظاہر نکوی صاحب کا تحفظ کریں گے آپ جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوئے میں نے پہلے بھی کہا تھے انسان اپنے دوستوں سے پیچانا جاتا ہے تو اس طرح کے کرپ ججز ادارے کا کیا تحفظ کریں گے ادارے کی جو سینٹیٹی ہے وہ تو مٹنگ میں مل گئی تو خدا کا خوف کریں بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتا اور نہ آنی چاہیے اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا پہلے بھی کہہ چکا ہوں جاغو جاغو کوش کہ ناخن دیکھو یہ لوگ پاکستان کو ڈسٹروئ کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہیں اور یہ تباہی بربادی آپ نہ دیکھنا نہ میں دیکھوں نہ آپ دیکھنا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا آپ کا مطالبہ تھا آپ یہ پیڈی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کوٹ بنچ بننا چاہیے تو کیا یہی وہ جواب تھی جو فیصلہ نظر کی جو چیز جو آپ کہہ رہے ہیں پل کوٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کونسی کوئی ہیزیٹیشن ان کو ہوئی ہے پل کوٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے کیوں ان تین بنچوں پہ ہی اسرار کیا گیا ہے پل کوٹ جس پہ سب کا اعتماد ہے تو اس کو بنانے میں کیا مرمانے تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب دال میں کالا ہوتا ہے تب یہ باتیں ہو جائیں دال میں کالا ہے اس قسم کا فیصلہ میں اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کوٹ میں نہیں آنا تھا اس تین میمبر بنچ نے پاناما کے نام پہ ناہلی کی گئی ایک منطقہ وزیرا آدم کو بیجا گیا اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو صدای کروائی گئی اس کے بعد آپ کو ناہل کروایا گیا اس بینچ میں جو میری علم کب دور ججز تو وہ ہیں جو آپ پہ فیصلہ دیتے صاحب وہ بھی اور اس میں جو اجاز الاسن صاحب ہیں وہ بھی دونوں ججز جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے میرے خلاف فیصلے دیئے آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے سیدھی بات اور یہ تین میں سے دو لوگ ہیں یہ دو لوگ یعنی کہ میرے خلاف بالکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے یہ ساری عمر کے مجھے ڈس کالیفائی کیا جس پہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا یعنی یہ تو افسوس نات فیصلہ تھا پھر کیوں دیا آپ نے اور آج بتائیں پر اگر کالا تھا تو آپ نے اس کو سبیت کیا اس کو بدلہ میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عظمہ سے ہٹا دیا پورے ملک میں کنسینسس ہے اس کا سوہ موٹر نوٹس لیا آپ نے اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ یا کوئی اپنا دیانتداری ہے اگر آپ کے اندر تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ انصاف پسند ہیں منصف ہیں تو پھر آپ کو یہ بنچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی نائنس حقی کی ہے بہت بڑا ظلم کی ہے اور حسن اور چیف جس بھی میرے ان فیصلوں کے میک در شامل آپ نے تین ججز کے حسن کی بات کی ہے جو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مواد ایسا ہے جس کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ چار شیٹ ہے اور اس میں سیاسی عوام ہے کہا باتے ہیں عمران خان صاحب سے اور جس دو دار اٹھار میں ان کو حکومت جوڈیشل پلاس ملٹی نے دی تھی اس دفعہ یہ منصوبہ بنائے جوڈیشل کے رو ایک مارشل اللہ کی کی بھی جنرل باجوا اور ساکھ بن سار کی ملی بھگت تھی اور اس میں شامل تھے اپنا جس خوصہ اس کے اندر اجاز آسن بھی شامل تھے اور اس میں اور بھی دو تین ججز شامل تھے جنرل نے مل کے عظم صحیح شیخ بھی شامل تھے مل کر اس وقت کے ملٹری جو یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوا اس کے بعد جنرل فیض انہوں نے اور ان جنرل نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھام نہیں ہے اور نکال کے تو پاکستان کی تباہی کے راستے پر ملک کو چلایا تھا عمران خان کو لاکر آج میں نے چند دن پہلے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی پانچ پانچ سو روپے کلو بکھیں گے چینی ڈالے گندم آٹا بجلی یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گے ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا نواز شریف کو اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو مل رہی پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپ سازش انہوں نے کی ہے سزا آپ پا رہے ہیں اور جیلے میں نے بھوکتی ہیں ہم لوگوں نے جیلے بھوکتی ہیں لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے میاں صاحب پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مساد نہیں مل تھی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم پورٹ کر رہی ہے کیا پی ڈی ایم خاص کر پی ایم ایم ہر قسم کی قربانی کی تیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں میں تو اپنی پارٹی کو یہی کہ چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے کہ چکا ہوں اور جو قوم کے سامنے میں نے کہا ہے میرا یہی نظریہ ہے اور پارٹی کو بھی میں یہی کہا ہے اور آئندہ بات ہوگی تو میں یہی مسئل دوں گا کیا سپریم کو میں بغاوت ہو چکی ہے جس 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 جنہوں نے ایک خاصلہ دیا اس کو آج انڈو کیا یا چھے رکری بھنج بنا کے آپ کیا سمجھتا کہ سپریم کو جس ہیں انہوں نے بغاوت بلند کر دیا ان جس کے خلاف جو اس طرح کے فیصل سادر کر رہے ہیں جو ملک ملک تباہی کے راستے بے لے کے جا رہے ہیں ان کے خلاف بلکل ان کا جہاد ہے اس کو جہاد کہیں آج ان جس کو میں سمجھتا کہ جن کی کوشیں وہ بلکل جہاد بہت شکریہ ہیں